اس وقت اکس فورڈ یونیسٹی میں چانسلرشپ کی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس الیکشن میں ایک مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ عمران خان ہے مگر عمران خان کو سب سے زیادہ مسائل کا جو سامنا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسے اناثر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان اگر چانسلر بن گئے اس کے اکس فورڈ یونیسٹی کے تو شاید ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے اس میں جانسے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے روکا جائے اس پورے پراسس کو کہ عمران خان چانسلر نہ بن سکے اکس فورڈ یونیسٹی کے اچھا اس میں دو نہایت اہم پہل ہوئے جن پہ میں بات کرنا جاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو اکس فورڈ یونیسٹی ہے اس کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوگا اب اتنی لابنگ اور اتنے کمبین کے بعد کہ عمران خان کو کسی طرح سے ڈرا کیا جائے وہ اس لیے کہ جو اکس فورڈ یونیسٹی ہے اس میں الیکشن تو عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں اس میں چانسلر بھی سیلیکٹ ہوتے آ رہے ہیں مگر اکس فورڈ یونیسٹی کو اتنا زیادہ میڈیا ہائٹ نہیں ملانا جو اس بار اکس فورڈ یونیسٹی جنہا میڈیا کے اٹینشن کو اٹین کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ دیکھیں تو ہر بندہ انوالب ہے اکس فورڈ یونیسٹی کے الیکشن میں وہ انوال میں اس لیے کیونکہ اس الیکشن کے ساتھ عمران خان اٹائچ ہو گیا عمران خان ایک بہت بڑا برینڈ ہے تو اس وجہ سے جو عالمی میڈیا ہے وہ تمام کا تمام فوکس ہے اکسپورڈ یونیسٹی کے چانسلر کے چانسلرشپ کے الیکشن پر تو ان کو ویورشپ بھی زیادہ سے زیادہ مل رہی ہے جو اکسپورڈ یونیسٹی ہے اس میں جو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ورڈ پرومیٹنٹ پرسنیلٹی ہو تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس وجہ سے اس بندے کی وجہ سے ہم میڈیا کا توجہ بھی حاصل کر پا رہے ہیں عوام بھی ہماری طرف فوکس ہے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو لوگ انگیج ہیں اس الیکشن کے ساتھ تو وہ یہی چاہتے ہیں اس لیے ان کے لیے ازی نہیں ہوگا عمران خان کو ڈراب کرنا اب آتے ہیں دوسری طرف جو ڈیلی میل میں ایک خبر چکی ہے کہ عمران خان ایک ڈس گریس برزیر آزم ہے اور عمران خان پر ڈیلی میل میں جو الزامات لگے ہیں یہ جو ہمارے نوملیگ والے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا سچ بتا رہے ہیں یہ آپ کو یہ تو بتا رہے ہیں اس میں ڈس گریس وزیر آزم لکھا ہوا ہے لیکن ڈیلی میل نے کس پنیاد پر اسے ڈس گریس جو انا وزیر آزم کا ہے یہ آپ لوگ شاید نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا تین چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ عمران خان جو انا اسامہ مل آدم کو شہید کہتا ہے اب یہ بتاؤ کہ پاکستانی قوم ہی ڈیسائیڈ کرے کہ اسامہ مل آدم کیا ہے اسامہ مل آدم کس کے لئے لڑا تھا وہ شہید تھا یا نہیں یہ جو خبر چھپوائیا گیا ہے جس رسورسے سے بھی چھپوائیا گیا ہو وہ چاہے کسی سے بھی چھپوائیا گیا ہو تو اس میں دوسرا عمران خان پر الزام لگا ہے کہ عمران خان پردے کی بات کرتا ہے عمران خان کہتا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے تو یہ دوسرا بڑا الزام ہے عمران خان پر اور تیسرا جو بڑا الزام ہے عمران خان پر وہ ہے اسلامی فنڈیمنٹلر ہے یعنی کہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے اس وجہ سے جو نا وہ کوئی براد مینڈڈ نہیں ہے یہ اس کی وجہ ہے جو عمران خان نے تقریر کیا تھا وہاں مدہ کے فورم پر ختم نبوت کے لئے تو یہ تین وجوہات بن رہے ہیں ایک جو نا جو اسامہ مل آدم کو شہید کہتا ہے یہ وجہ ہے ڈیلی میل نے جو شاپا ہے دوسرا عورتوں کے پردے پر بات کرتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اسلامی جو کہتے ہیں نام یار یہ جو نا ذرا مولویٹا ہی بندہ ہے یہ بنیادی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہے نوم لیگ ملت دن دوپہر شام کو ایک ہفتہ ہو گیا صبح شام کو ہی آرٹیکل دکھاتے ہیں آکے پریس کانفرنسز کرتے ہیں دیکھو اس آرٹیکل نے عمران خان کو ڈسگریسٹ وزیراعظم لکھ دیا ہے نیچے نہیں بتائیں گے کس وجہ سے ڈسگریسٹ لکھا ہے اور اگر ساتھ میں دیکھیں نوم لیگ یا جو موجودہ حکومت ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی پریس کانفرنسز نہیں کیا جو کچھ یہاں پہ کچھے کے علاقے میں ہوئا ہے ڈاکو انہیں پولیس ہمارے پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا ہے اس پہ اتنا انہوں نے حلہ نہیں مچھا ان کا مسئلہ کیا ہے صرف عمران خان ہے اس سے ثابت ہوتا ہے عمران خان چانسلر کا الیکشن لڑا ہے اکس فورڈ کے وہاں پہ نواز شریف تو اس کے کمپریٹیو لی ہے نہیں نواز شریف کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے برابر جا کے پاکستان میں یا کہیں پہ بھی جا کے الیکشن لڑے نواز شریف تو عمران خان کے سامنے ایک سیاسی بونا ہے تو ان کو عمران خان نے صرف گلی محلے کی سیاست تک چھوڑا ہے تو وہ تو اکس فورڈ میں ایڈمیشن بھی نہ لے سکے ایڈمیشن لینا دور کی بات ایڈمیشن بھی نہ لگ سکے تو جہاں پہ عمران خان نومینیٹ تو ہوئے نا اس کے لیے چانسلر شپ لیے تو یہ نواز شریف کو بیچاروں کو جو نہ بہت زیادہ مسئلہ ہے جو موجودہ مشینری ہے یہ حکومتی مشینری ہے یہ پورا کا پورا جھوک دیا گیا ہے ایک آرٹیکل پہ صبح شام دوپہر کو پریس کانفرنس کرتے ہیں کچھے میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے دوسرے جو بارشیں ہو رہی ہیں آج کل پانی کا سلسلہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے بجلی کے بل ہے مہگائی ہے تو ان سب چیزوں پہ حکومت کا فوکس نہیں ہے حکومت کا فوکس ہے کہ عمران خان کسی طرح سے چانسلر نہ بنوائے یہ آپ حکومت کے پوراڈٹیز دیکھ لیں عمران خان کے سلیکٹون کے چانسل براد ہیں وہ اس لیے کہ وہ ان سب یہ جو نا یہ پروپاگنڈا کرنے والے ہیں ان سے ان کی جو نا موں پر تماشا ہے وہ اس لیے کہ کیونکہ عمران خان کے قلاب یہ جو گنے جنے لوگ ہیں جو نا جو عمران خان کے قلاب لابنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دوسری طرح بڑی سطح پر دیکھیں تو تو اس وقت انڈیا سے کوئی بندہ جو نومینیٹ نہیں ہوا بغلہ دیش سے کوئی بندہ نومینیٹ نہیں ہوا اور سری لنکا سے کوئی بندہ نومینیٹ نہیں ہوا اسی طرح دوسرے چھوٹے بہت سے ممالک ہیں نیپال بغیرہ ہوگے مالدی بغیرہ ہوگے ان سے کوئی بندہ سلیکٹ نہیں ہوا تو آپ جو وہ لوگ ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے خیتے کا تو ایک بندہ ہے عمران خان کا مذہر میں اڈیابی ایک ہے وہ ہمارے خیتے سے 탁ques تو وہ لوگ بھی یہاں بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے انڈیاں سپورٹ کر رہے بغلہ دیشی at ux نوم نوم جو تماشا کر رہے ہیں تو ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا یہ بس اب ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ہمارے خطے میں سے یہ اس خطے کے لیے عزاز ہے کہ ایک بندہ نومینیٹ ہوا ہے تو آپ اس کو جانے تو آگے تو عمران خان تو پہلے دس سال برادفورٹ کا بھی چانسل تو رہ چکا ہے اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے جو یہ نونلی کے انا پہ ایگو پہ اتر آیا ہاں مقابلے میں اگر نواز شریف ہے تب تو وہ کرتے وہ تو ہے نہیں مقابلے میں باؤ جی تو پھر فرار ہونے والے ہیں وہ تو اس ریس میں ہے نہیں تو اس لیے یہاں پہ ایزا پاکستانی سوچنا چاہیے تھا ایزا پاکستانی کمیونٹی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ایک پاکستانی سیلیکٹ ہو رہے تو اسے آگے جانے دینا چاہیے نہ کہ ایک ڈیلی میل کے ایسے سیکنڈ آرٹیکل تو عمران خان کے انڈیلی کسی نا سی این این اے میں سی این اے میں بی بی سی میں الجزیرہ میں دوسرے آرٹیکل میں ایروز شپتے ہیں ان کو تو انہوں نے کبھی اٹھا کر ان کا چرچہ نہیں کیا ان کو اٹھا کر پڑھیں تو ان کو لگ بتا جانا ہے اور اس سے یہ جو لگ لگ کر رہے ہیں اس سے یہ مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور عمران خان کو میلیج گین ہو رہا ہے یہ دوسری کمیونٹی کے جو پنگلہ دیشی لوگ ہیں جو انڈیان لوگ ہیں وہ بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اب در کر رہے ہیں کہ کیوں عمران خان کو رکھا ہوا ہے اندر وہ لوگ ایکسپوڈ میں جو ہیں وہ انپرد ہو ہیں نہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشن کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھ رہے تھے اب وہ ضرور دیکھیں گے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کیوں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے ان کے لیے شرمندی کے کمکام تو تاب ہوگا جب یہ کہیں گے کہ عدد کے کیس میں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے توشہ خانہ میں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے اور وہ ایک یونسٹی جو ایک ٹرسٹ بنائے عمران خان نے سیرت النبی پہ اس پہ عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے ان کے لیے تو مزید ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے مزید گندے ہوں گے اس وقت مجھے اجازہ دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ